اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی پر دم کر کے پھوکا جا سکتا ہے کیا؟ یدی ہاں تو دلیل کے ساتھ وضاحت کیجئے جزاک اللہ خیرہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ پانی پر دم کر کے پھوکا جا سکتا ہے کی نہیں اگر ہاں تو دلیل کے ساتھ جواب دیئے گی تو دیکھیں پانی پر جو دم کرتے ہیں پھوکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ملکہ کیوں وہ کیسا پانی ہے؟ تو اگر وہ پینے والا پانی ہے یعنی آدمی اس کو پیے گا اس کے کھانے پینے میں استعمال ہوگا تب تو اس میں پھوک نہیں مار سکتے اللہ کے نبی صاحب نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھوک ماننے سے منع کیا سنن نبی دعو دوگرہ کی مشہور حدیث ہے پہلے بھی آپ کے سامنے بار بار یہ حدیث رکھی جا چکی لیکن پانی کو ایسے جسم اگرہ پر کہیں چھڑکاؤ کرنا ہے یا ادھر ادھر کہیں لگانا ہے بطور رقیہ تو اس میں پھوک مار رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کھانے پینے کیلئے پھوک نہیں مار سکتے اللہ کے نبی صاحب نے منع فرمایا اور یہ جو حدیث اللہ ابہ صاحب الرقا کہ رقیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب تک کوئی شرک نہ ہو تو اس سے یہ کہنا کی رقیہ کی ایک عام اجازت سے جیسا چاہیں کر سکتے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ جہاں یہ قید ہے کہ رقیہ میں شرک نہیں ہونے چاہئے وہیں یہ بھی قید لگانا بہت ضروری ہے کہ رقیہ کے طریقے میں کتاب و سنت کی عام تصریحات کی خلاف ورزی نہیں ہونے چاہئے قرآن و حدیث کے جو عام اصول ضابط ہیں جو فرامین ہیں ان کے خلاف آپ نہیں جا سکتے رقیہ کے نام پر کسی بھی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں کیا سکتی نہ شرک کیا سکتا ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث کے کسی حکم کو توڑا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی صاحب کا حکم ہے کہ کھانے پینے کے چیزوں میں پھونک نہیں مار سکتے بات ختم ہے اس لئے اگر کوئی چیز کھانے پینے کی ہو اس میں پھونک نہیں مار سکتے آپ نے کہا ہے کہ دلیل دیجئے تو کھانے پینے کے چیز میں پھونک مارنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں بلکہ اس سے منہ کیا گیا سنان نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے باقی جو حدیث ملتی ہیں کہ اللہ کے لئے رسم نے دم کیا کسی چیز پر تو وہ چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہیں یا تو کہیں پہ دم کیا جسم پہ مل لیا یا کہیں لگایا اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں لیکن یہ کی دم کر کے اس کو پینا ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ایک بھی روایت موجود نہیں ہے جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں وہ سب الگ تعلق سے ملتی ہیں یا یہ کی کچھ روایتیں موجود سے خاری ہیں یعنی موجزات ہیں اللہ کے لئے رسم کے موجزات ہیں تو موجزات کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا ہے لیکن عام طور سے رکیہ ہوگی کہ اس اسلحے میں اس طرح کی کوئی بات اللہ کے نسم سے نہیں ملتی ہے کہ کھانے پینے کی چیز پر فوق مار کے خود کھایا ہو یا کسی کو کھلایا ہو کسی صحابی کو دیا ہو یا کسی صحابی نے اللہ کے نبی اسلام کے پاس آگے کہا ہو کہ فوق مار کر ہم کو دیں تو ایسی کوئی بات اللہ کے نسم سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے رکیہ کے نام پر صرف اتنا کرنا چاہیے جتنا قرآن و حدیث میں گنجائش ہو اور نہ شرک ہو رہا ہو نہ قرآن و حدیث کی خلاف فرضی ہو رہی ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں